اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں پشاوی نمکین گوشت اور چاورنگ کی بہت ہی مزی کی ریسپی اس کے لئے مطن لیں گے دو کلو اویل لیں گے ایک کپ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مطن مطن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ لیسن ادھرک پیسٹ گوشت کو ہم میڈیم لو فلیم پہ اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی بلکل ڈرائی نہ ہو جائے نمک ایڈ کریں گے آدھا چمچ کالی میرچ آدھا کھانے کا چمچ گوشت کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کریں گے تین سے چار ادر ٹیماتر کے چل کے اتار لینے ہیں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ مٹن بلکل گل نہ جائے مٹن ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی میچ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک ادر سبز میچ پشاوری نمکین گوشت تیار ہے اب ہم اسی میں سے ہاف مٹن کے رائس بنائیں گے چابل ملانے کے لئے ہم لیں گے آدھا کا پوائل اس کے اندر ایڈ کریں گے دو کڑی پتہ دو لونگ ایک داچینک سٹیک اور آدھا جمچ زیرا مسالوں کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک میٹیم سائز پیاس پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے پیاس براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چمچ لیسن ایڈر کا پیسٹ اس کے اندر دو سبز میچے میں نے ایڈ کر لی تھی ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دادر لال میرچ ایک ادر چھوٹا سٹماتر اور تقریباً ڈیڑھ چمچ ہم نمک کا ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی مٹن میں اس کے اندر جو ہم نے بنایا تھا اس میں سے ہاف ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی چوائس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں پانی میں شامل کر رہی ہوں تین کلاس سب چیزوں کو کریں گے میکس اور اسے ہم کور کر دیں گے اور بوائل ہونے تک پکائیں گے چاول پہنے لئے ہیں آدھا کلو اور انہیں آدھے گھنٹے کے لئے بھکو کر رکھتے نہ ہیں پانی ہمارا بوائل ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے رائس رائس آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم میڈیوں فلیم پہ اسے پکائیں گے جب تک کہ ہمارے چاول ڈن نہ ہو جائیں جی ڈلیشیس پشاوری مٹن پلاو ریڈی ہے بہت ہی مزے کہ یہ گوشت و چاول بنتی ہیں ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک ہو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ